اسلام علیکم بلکم تو علی ناس کوکنگ اینڈ بلوگ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان سپیشل ریسپیز میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چکن تکہ مسالہ ریسپی جسے بنانا بے حد سان ہے 800 گرام لیا ہے ہم نے چکن بغیر ہڈی کے آدھا کپ ہم ڈالیں گے اس میں دہیں اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں ڈالا سندر کا پیسٹ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال میش پاورڈر 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے شان کا تکہ مسالہ یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں لیکن شان تکہ مسالہ سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہے گا اور 1 ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے مسالہ جات جو ہم نے آپ کو دکھائے ہیں 1 ٹی سپون کے حساب سے ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو چکن ہے وہ 800 گرام ہے اگر آپ کم زیادہ چکن استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس لحاظ سے مسالہ جات استعمال کریں اب ہم نے لیا ہے ایک لیمن اس کا ہم جوس لیں گے اور وہ بھی ہم ڈال دیں گے چکن پر اور تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً ایک سے دو گینٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تقریباً ہاف کپ لیا ہے ہم نے کوکنگ آئل چکن جسے ہم نے مسالہ جات لگا کر رکھے تھے اب ہم انہیں آئل میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے چکن کو ہم نے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے آئل میں فرائی کر لیا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے اب اسی دیکچی میں ہم تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے اور تھوڑا سا کپنگ آئل اگر آپ چاہیں تو اور ڈالیں اور اس میں پیاس ہم نے لیے ہیں تقریباً تین عدد انہیں ہم نے بلکل باریک پری کٹ لیا ہے ان کو ہم لائٹ پراؤن کریں گے پیاس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنے ہیں بس لائٹ پراؤن ہی رکھنا ہے ہمیں ون ٹی بل سپون لسن ادھر کی پیسٹ ڈالیں گے اور ایک منٹ کے لیے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ جات ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال میچ پاورڈر ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں زیرا پاورڈر ون ٹی سپون سوکھا دھنیا پاورڈر تھوڑی سی حلدی ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں کالی مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے مسالہ جات کم زیادہ کر سکتے ہیں مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے ہم نے لیے ہیں تین ادھر ٹیماتر جنہیں ہم نے دو کر ان کا بلکل بھاریک پیسٹ بنا لیا ہے انہیں گرینڈ کر لیا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اچھے سے تیار ہو جائے مسالے کی بنائی بہت اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم اس میں چکن ڈال لیں گے جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھا ہے جسے ہم نے آئل میں پکا لیا تھا پہلے اب ہم وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے وپ کریم جرمن میں اسے شلاکزانے کہا جاتا ہے وہ ہم نے لیے ہیں چار سو گرام اب ہم اس میں وہ ڈال دیں گے کیونکہ چکن ہمارا بہت اچھے سے بن چکا ہے جیسے ہم اس میں وپ کریم ڈالیں گے تو ہم آنچ کو بلکل کم کر دیں گے پانٹ سے سات منٹ کے لیے ہمیں اسے ڈک کر پکانا ہے اور بہت ہی مزے کا اور جلدی بننے والا ہمارا چکن ٹک کا مسالہ تیار ہے تو اس کے اوپر ہرہ دنیا ڈال دیں گے آپ اپنے مرضی سے چاہیں تو اس کی گریوی جو ہے وہ زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اور بتائیے گا کیسے لگے آپ کو ہماری آج کی رمضان سپیشل کی ریسپی نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ